اکلیش یادب سرکار میں کیبینٹ منطری رہے گائیتری پرساد پراجہ پتی کو گینگ ریپ کیس میں الہباد ہائی کورٹ کی لخنو بینچ سے ملی دو مہینوں کے انترم زمانت پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے ہائی کورٹ نے گائیتری پرساد پراجہ پتی کو ساموہک دشکرم معاملے میں بیٹے چار ستمبر کو میڈیکل ڈاؤنڈز پر دو مہینے کی انترم زمانت دی تھی سپریم کورٹ نے پور منطری گائیتری پراجہ پتی کو ملی انترم زمانت پر روک لگا دی ہے اتر پردیش سرکار کی یادشکہ پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ساتھی نوٹس جاری کیا گیا ہے دراصل پانچ ستمبر کو الہباد ہائی کورٹ نے گائیتری پراجہ پتی کو دو مہینے کی انترم زمانت منظور کرتے ہوئے ان کو جیل سے باہر نکلنے پر منظوری دے دی تھی دوشکرم کے معاملے میں جیل میں بند پور و خنن منطری گائیتری پرسات پراجہ پتی کو الہباد ہائی کورٹ کی لگناؤ وینچ نے انترم زمانت دے دی تھی لگناؤ کے کنگ جارج میڈیکل کالیج میں بھر دی گائیتری پرسات پراجہ پتی نے کورونا وائرس سنکرمن کا حوالہ دے کر زمانت کی یادشکہ لگائی تھی دوہزار سولہ میں چترکوٹ کی ایک مہلہ نے آروب لگایا تھا کہ گائیتری پرسات نے ان کے اور ان کی بیٹی کے ساتھ دشکرم کیا مروری دوہزار سنترہ میں سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد گائیتری پرسات کے خراف ایف آئی آر درچ کی گئی کچھ دن فرار رہنے کے بعد آخر کار مارچ دوہزار سنترہ میں وہ گرفتار ہوئے تب سے اسی آروب میں جیل میں بند تھے گائیتری کو ساہے تین سال جن میں بتانے کے بعد چار سنتمبر کو الہباد ہائی کورٹ سے ریپ کیس میں زمانت ملی لیکن سات دن میں ہی پھر غرفتار بھی کر رہی ہے گائی جیل سازی کے ایک آروب میں یعنی ایک کیس سے زمانت ملی دوسرے میں غرفتار ہوئے گائیتری پرسات پر دوہزار سولہ میں ایک خنن گھوٹارے کا بھی آروب لگا تھا جس کی چانچ سی بی آئی کر رہی ہے گائیتری پرجا پتی کو کورٹ نے پانچ لاکھ روپیوں کے پرسنل بانڈ اور دو زمانت داروں کی شرط کے ساتھ زمانت دی تھی کورٹ نے سروائی کے بعد دو مہینے کی اندرم زمانت کی منظوری دی تھی بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخن